دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے جنگ کے بارے میں جو اسٹ انڈیا کمپنی اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے درمیان لڑی گئی تھی جن کے دور میں انگریزی حکومت کبھی بھی ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں پائی یہاں تک کہ جب ایک بار کچھ سرفیرے لوٹے رہے انگریز اورنگزیب کی حکومت کو لوٹنا چاہا تو اورنگزیب کی فوج نے ان کا وہ حال کیا کہ بادشاہ کے دربار میں انگریزی سفیروں کو اپنی جان کی بھیق مانگنی پڑی جسے انگریزی حکومت کبھی بھولا نہیں پائے گی ویسے تو اسٹ انڈیا کمپنی سولہ سو اسوی میں ہندوستان آنے کے بعد مسلسل فتحات حاصل کرتی چلی گئی اور اس دوران دنیا کی تاریخ میں پہربار ایسا ہوا کہ ایک کمپنی نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا لیکن اسی سفر کے دوران ایک موڑ پر انہیں ایسی شرمناک شکست ہوئی تھی جس نے کمپنی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا بعد میں کمپنی نے اپنے ماتے سے یہ داغ دھونے کی سرطور کوشش کی یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سراجد دولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے اسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب آلمہیل سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں بری شکست کھانے کے بعد انگریز سفیروں کو ہاتھ باندھ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل شانسہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا تو دوستو اس واقعہ کا بیک اسٹوری یہ ہے کہ انگریزوں نے اسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹیاں قائم کر کے تجارت شروع کر دی تھی ان علاقوں میں ہندوستان کے ویسٹن ساحل پر واقع صورت اور ممبئی اور مشرق میں چننئی اور موجودہ کلکتہ انگریز ہندوستان سے ریشم گڑ کا شیرہ کپڑا اور معدنیات لے جاتے تھے خاص طور پر ڈھاکے کے ململ اور بہار کے قلمی شورے جو بارود بنانے میں استعمال ہوتا تھا جس کی انگلین میں بڑی مانگ تھی انگریزوں کے سامان تجارت پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا بلکہ ان کے پورے سامان کی قیمت کا ساڑھے تین فیصد حصہ لے لیا جاتا تھا دوستو اسی زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ پرتگیزی اور ولندیزی تاجیروں کے علاوہ کئی آزاد تاجیر بھی اس علاقے میں ایکٹیو تھے انہوں نے مغل افسروں سے مل کر اپنے لیے وہی تجارتی حقوق حاصل کر لیے تھے جو انگریزوں کے پاس تھی جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے صدر دفتر پہنچی تو اس انڈیا کمپنی کے ہیڈ جوزیا چائل کے گصے کی انتیاں نہ رہی انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کے منافعے میں کوئی اور بھی حصہ دار بنے اس موقع پر جوزیا چائل نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب ہی نہیں غریب ہی نہیں بلکہ پاگلپن کی حدوں کو چھوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے انہوں نے ہندوستان میں مقیم کمپنی کے افسروں سے کہا کہ وہ بہیرِ عرب اور خلیجِ بنگال یعنی اربین سی اور بے آف بنگال میں مغل سمندری جہازوں کا راستہ کاٹ دیں اور جو جہاز ان کے ہتے چڑھے اسے لوٹ لیں یہی نہیں بلکہ سولہ سو چھاسی اسوی میں چائل نے انگلینڈ سے سپاہیوں کی دو دستہ بھی ہندوستان بھیجوا دی اور انہیں ہدایت دی کہ ہندوستان میں مقیم انگریز فوجوں کے ساتھ مل کر چیٹا گاؤں پر قبضہ کر لیں ان کے نام کی وجہ سے اس جنگ کو جنگِ چائل بھی کہا جاتا ہے اب اسے چائل کا بچکانہ پن کہیں یا پھر اس کی دیدہ دی لے ری کہ وہ قریب تین سو آٹھ سپاہیوں کی مدد سے دنیا کے سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھڑنے کی حمد کر رہا ہے اس زمانے میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی جس کے سلطنت کی سرحدے کابل سے ڈھاکا تک اور کشمیر سے پانڈی چری تک چالیس لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر فیلی ہوئی تھی یہی نہیں جن کی فوجیں دکن کے سلطانوں افغانوں اور مرہٹوں سے لڑ لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھی کہ وہ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکڑا سکتی تھی جب لندن سے مغلوں کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا تو ممبئی میں تعیونات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے اس کے جواب میں مغل امیر البحر سیدی یاقوت ایک طاقتور سمندری بیڑے کی مدد سے 20 ہزار سپاہی لے کر پہنچ گئے اور ممبئی کا گھیراو کر لیا اور آتے ہی آتے آدھی رات کو ایک بڑی توب سے گولے داگ کر سلامی دے دی انگلیزوں نے بھاگ کر قیلے میں پناہ لے لی افراد افری کے عالم میں گوری اور کالی عورتیں آدھے کپڑے نیم برہنہ پہنے ہوئے صرف بچے اٹھائے ہوئے بھاگی چلی جا رہی تھی سیدی یاقوت نے قیلے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈا گاڑ دیا اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کٹ ڈالا اور باقیوں کو گلے میں زنجیرے پہنا کر ممبئی کے گلیوں سے گزارا گیا ممبئی کا علاقہ بہت عرصے سے پرتگیزیوں کے قبضے میں تھا جب انگلینڈ کے بادشاہ نے پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو مل گئی اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قیلہ تعمیر کر کے تیارت شروع کر دی رفتہ رفتہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز تاجر سپاہی پادری آرکیٹیکٹ اور دوسرے ہننمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے بھی یہاں رہائش اختیار کر لی اور شہر کے آبادی تیزی سے فائلنے لگی اب یہی آبادی بھاگ کر قلعہ میں چھپی ہوئی تھی اور قلعہ سیدی یاکوت کے کنٹرول میں تھا جلدی کھانے پینے کے سامان ایک ایک کر کے ختم ہونے لگی دوسرے طرف بیماریوں نے حلہ بول دیا اور قلعہ میں چھپے انگریز ممبئی کے زہر آلود موسم کا شکار ہو کر یہ کے بعد دگرے مرنے لگے سیدی یاکوت اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعہ پر قبضہ کر سکتے تھے لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے عام کی طرح خود ہی ان کی جھولی میں آ گرے گا اس لیے انہوں نے دور سے ہی گولہ باری پر اکتفا کیا دوستو یہ صورتحال ملک کے مشرقی حصے میں بھی پیش آئی جہاں بنگال کے صوبے دار شاہستہ خان کے دستوں نے ہگلی کے مقام پر اسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا اور جانے آنے کے تمام راستے بند کر دیئے بنگال کا محاصرہ تو جلد ہی ختم ہو گیا اور دونوں نے صلح کر لی لیکن ممبئی میں یہ سلسلہ پندرہ مہینے تک چلا گیا آخر انگریزوں کی حمد جواب دے دی اور انہوں نے اپنے دو امباسیڈر اورنگ زیب کے دربار میں بھیجوائے تاکہ وہ شکست کے شرائط طے کر سکے ان صفیروں کے نام جارج ویلڈن اور ابرام نوار تھا یہ کئی ماں کی بے سود کوششوں کے بعد بلا آخر آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے دربار تک رسائے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح سے بندے ہوئے تھے سر سینے پر جھکے اور حلیہ ایسا تھا کہ کسی ملک کی سفارتی نمائندوں کے بجائے بھکاری لگ رہے تھے دونوں صفیر مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو سپائیوں نے انہیں فرش پر لیٹھنے کا حکم دیا اورنگ زیب عالمگیری نے انہیں سخت ڈانٹ لگائی اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں دونوں نے پہلے تو گڑ گڑا کر اسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کو قبول کیا اور معافی کی درخواست کی پھر کہا کہ ان کا ضبط شرع تجارتی لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سیدی عقود کو ممبئی کے قیلے کا محاصلہ ختم کرنے کا حکم دے دیا جائے ان کی عرضی اس شرط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا دیر لاکھ روپیے ہر جانہ آدھا کریں گے آئندہ فرما برداری کا وعدہ کریں گے اور ممبئی میں اسٹ انڈیا کمپنی کا صدر جان چائلڈ ہندوستان چھوڑ دیں گے اور دوبارہ کبھی یہاں آنے کی کوشش نہیں کریں گے انگریزوں کے پاس یہ تمام شرط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا سو انہوں نے یہ تمام شرائط تسلیم کر لیا اور واپس ممبئی جا کر سیدی عقود کو اورنگ زیب کا خط دے دیا تب جا کر اس نے محاصلہ ختم کیا لیکن دوستو آنے والے برسوں میں اسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس شرمناک جنگ کے واقعات کو انگلین کے عوام تک نہ پہنچنے دیا جائے چنانچہ کمپنی کے پادری جون اووینگٹن نے چھ سال بعد جب اس جنگ کا احوال لکھا تو اس نے تمام تر ملوہ مغلوں کے وعدہ خلافی پر ڈال دیا اس پر کمپنی نے اسے پچیس پاؤنڈ کا انعام بھی دیا جو اس زمانے میں خاص بڑی رقم تھی اووینگٹن اپنی کتاب میں جگہ جگہ انگریزوں کی بے جگری کا احوال بیان کرتا ہے جنہوں نے دس گناہ بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا یہی نہیں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس جنگ میں انگریزوں کو نہیں بلکہ سیدی یاقوت کو شکست ہوئی تھی مزید یہ کہ اس نے مغل دربار میں انگریز سفیروں کے برطاؤں کا ذکر بھی سیرے سے گول کر دیا ہے دوستو اس جنگ کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے بادشاہ رہتے ہوئے کبھی بھی انگریزوں نے دوبارہ جنگ کرنے کی ہمت نہ کی اور پھر جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہی سے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی یہاں تک کہ اٹھارہ سو سلطان اس وی کے جنگ کے بعد پورے ہندوستان پر انگریز لٹیروں کا قبضہ ہو گیا تو دوستو آج کے اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دمائیں ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ